ازرائیل اور حماس ید کے بیچ یمن کا آتنکی سنگ تھن ہوتی بار بار بھومت ساغر میں امریکی ید پوتو اور ازرائیل کے سینے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کہ اس کے زیادہ تر حملے امریکہ اور ازرائیل نے ناکام کر دیئے ہیں یمن کی دوری ازرائیل سے بھلے ہی دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہو لیکن وہ اس ید میں اپنے آپ کو گازہ میں فلسطینیوں کا رکھ شک بتا رہا ہے اور اب اسی کڑی میں ایک بار پھر ہوتی نے ادن کی کھاڑی میں امریکی ید پوت ڈسٹروئر پر دو بیلیسٹک مسائلے دا گی ہے یہ جانکاری امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کوم نے دی ہے سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ 27 نومبر 2023 کو سنہ سمیہ پر لگ بگ ایک بچ کر 41 منٹ پر یمن میں ہوتی نینترت علاقوں سے دو بیلیسٹک مسائلیں USS ایمسون اور ایم وی سینٹرل پارک کی سماننے لوکیشن کی طرف دا گی گئیں یہ مسائلیں امریکی جہازوں سے قریب 11.5 میل پہلے ہی پانی میں گر گئیں اس میں کوئی نقصان یا شتی نہیں ہوئی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ انٹی پائرسی ٹاسک فورس میں USS میسن کی اگوائی میں ایک سہیوگی سمو جہاز ایم وی سینٹرل پارک کے چالک دل نے حملے کی سوچنا دی کہ ایک اسرائیلی سوامیتو والے کمرشل جہاز پر اگیات لوگوں نے حملہ کیا ہے سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ جب ہم مدد کے لیے پہنچے تو جہاز سے پانچ ہتھیار بند ویقتیوں نے اپنی چھوٹی ناؤں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میسن نے حملہوروں کا پیچھا کیا جس کی وجہ سے انہیں آتم سمرپن کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ اس حملے سے پہلے ہوتی نے یمن کے دٹ پر اسرائیل سے سمبندت ایک ٹینکر کو جبت کیا تھا حالانکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ جہاز بریٹین کی زوڈیاک میری ٹائم کا تھا انیس نومبر دوہزار تئیس کو ہوتی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے ایک جہاز کو جبت کر لیا ہے حالانکہ نتنیاہو نے اس جہاز کا اسرائیل سے سمبند ہونے کی بات کو خارج کر دیا تھا اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ جہاز بریٹین کی کمپنی کا ہے جسے جاپانی فرم چلاتی ہے اور اس جہاز پر کوئی بھی اسرائیلی ویکتی موجود نہیں تھا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی ہوتی نے غازہ کے سمرتن میں اسرائیل سے سمبندت جہازوں کو نشانہ بنانے کی بات کہی تھی اور دوسری طرف ہوتی نے اسرائیل پر کئی ڈرونز اور مسائلیں بھی دا گی ہیں دوسری طرف ہوتی افترین دوسری طرف Knocked Out خیلے روز دوسری طرف دوسری طرف